اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفظ صحت مندر خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا باپچی فارمکولوجی پارٹ 2 یا باپچی کا مختلف امراض کے لیے استعمال پارٹ 2 لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس دائی کن سبسکرائب مائی چینل زمبیل شمائل اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں آپ کو ڈسکرپشن میں پارٹ کا لنک مل جائے گا پارٹ 1 کا آپ اسے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چلیں گے ایک مرہم کی طرف جو کہ داد کے لیے ہے مرہم داد، ہوگا شاکر، باپچی، پنوار کے بیج، تل، سرسل، رائی، حلدی ہم وزن لے لیں اور اب باریک پیس لیں اچھی طرح پیس کر اسے ویزدین دگنی میں ملا لیں مرہم تیار ہے، داد پر لیپ کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ داد سے نجات حاصل کر لیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں ایک اور نسکے کی طرف جو کہ سخت داد کے لیے بہترین ہیں باپچی، کتھ، سرشک، حبہ سرخ، حبہ سفید ہم وزن باریک پیس کر گائن کی دہی میں شامل کر لیں اور تین روز تک گھنپ میں رکھیں اور پھر اسے داد پر لگا لیں انشاءاللہ خائدہ ہوگا یہ خیارت تجارب سے لیا گیا ہے جو کہ مفتی محمد آلی کی خدا ہے اب ہم چلتے ہیں ارک داد کی طرف اس کے لئے آپ کو باپچی حرص بی ضرورت لینی ہے اور اس میں خالیس، سند و تیز سرکا میں ملا کر باریک پیس کر ارک کی طرح تیار کر لیں ترقیبِ استعمال ضرورت کے وقت مقامِ داد کو خجلا کر عرق مفتقور کو لگا لیں فائد انشاءاللہ چند روز میں ہی آپ کا داد نیست و نعبود ہو جائے گا ایک اور دوہ داد کی یہ بھی داد کی دوہ ہے خوبش شافی تخمے باپچی ترکھلا ہر دونوں مسافر وزن حسبی ضرورت لے لیں اور پیس کر داد کو خجلا کر اس پر مالش کریں نیز اس میں شکر اور گائے کا گھی بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سے بفضلِ خدا بہت جلدی آپ کو شفا ہوگی یہ گنجے مجربات سے لیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں کلف و چھپ کی طرف ان دعبوں کو کہتے ہیں کلف و چھپ جو کہ عبر کی طرف یعنی بادل کی طرف بدن پر ہو جاتی ان میں خارش بھی ہو جاتی ہے دھوپ میں پیٹھیں تو پسینہ آ کر سوئیوں چکتی ہے اس کا سیپ سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تخمے پنوار باپچی تخمے طرف کو باریک پیس لیں اور ذرا ذرا سا پانی یا سرکہ یا دہی ترش کھٹی ملا کر ایک ہفتے تک روزانہ اس پر لگائیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ گندک آنگلہ ساتھ باپچی تخمے طرف زرد چوب فان البا کو باریک باریک پیس کر ہیرہ لیمون کازی کے ساتھ کھرل کریں اور اس میں تھوڑا سا صفوف ایٹ کہنیاں ملا دیں اور چھپ پر ملیں اور چار گھڑی تک بھوپ میں بیٹھیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اب ہم ایسی چھپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بگڑ گئی ہو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے باپچی آمنا ساتھ تفمے طرف کو شیرہ لیمون کازی میں کھرل کریں اور تھوڑا سا صفوف اس میں بھی ایٹے کہنیاں کا ملا دیں اور چھپ پر دماغ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چند بات کرنے سے ہی اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اس کے علاوہ ایک اور دعوہ بھی ہے باپچی تفمے طرف صحاقہ تسلیہ ہم وزن لے کر ارکی لیمون کازی میں ملا کر زمات کریں چند بات کرنے سے ہی آپ کو اس سے بے انتہاں فائدہ ہوگا ایک اور داقہ داغ ہیں داقہ داغ کے لئے ہوگا شافی باپچی چھترہ، حلدی، کنڈی، سخمے، مولی برابر وزن، پوٹ، چھان کر بقدر ضرورت آپ نے گائے کے دہی میں ملا کر داغوں پر لیو کرنا ہے یہ عمل آپ کے تین دفعہ کرنا ہے فائدہ ہے مذکور زمات، داغے، داغوں، تھمیں، خارش، بدن ہے اور کٹھی خناصر کے لئے بھی بے انتہاں مجرد ہے یہ بھی تجرباتیں نورانی سے لیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں کہف اور بہک کے لئے اسواد کے لئے کہلک اور بہک اسواد کے لئے موستر دوا ہے یہ بہت زیادہ ہوگا شافی باپچی دکھ میں پنواڑ دونوں ہمزن لے کر چھیت کر اچھی طرح اسے اچھی طرح چھان لیں ساپ کر لیں اور پانی میں حل کر کے مالش کریں انشاءاللہ بے انتہاں مفید ٹوٹکا ہے اب خارش کے لئے عجیب چٹکلان دیکھتے ہیں ہوگا شافی باپچی گھوگر سہاگا گندھک ہم وزن پیس گھر روغن تلت میں ملا کر مقام خارش پر ملیں تین دفعہ میں ہی صحت ہوگی یہ اس طرح اس اتباہ سے لئے گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اکسید خارش کی طرف یہ ایک روغن ہوگا جو کہ خارش کے لئے بے انتہا زبردست ہے اس کے لئے آپ نے کیا لینا ہے ہوگا شافی باپچی پنواڑ ہر ایک ایک ماشا سب کو پیس گھر آت پار روغنیں سرشکت میں پکائیں جب روغن پکنے لگے تو اسے کسی ایسے پرطن میں ڈال دیں اس پندرہ پانی ڈالا ہوا ہو پانی پر اہستہ اہستہ تیل بروائیں اس کے بعد خارش کے جگہ اس کو ملنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ تیل بے انتہا زبردست ہے ہر طرح کی خارش کے لئے اب ہم کرتے ہیں اکسیرے صرف برائے خارش ہوگا شافی باپچی گندھک عاملہ ساتھ نینا تھوتا ہر ایک ایک لے کر کروے تیل چھ ماشے میں اچھی طرح ملا لیں لیکن خیال رہے کہ تمام دوائیں آپ نے پوٹ دینی ہے اور بدن پر مانش کریں اس کے بعد دھوت میں بیٹھے اور تین گھنٹے بعد سرسوں کی کھلی مل کر گرم پانی سے گسر کر لیں تین روز کے استعمال سے چاہے آپ کی خارش در ہو داد ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ سارے کی سارے ختم ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں دوائے خارش کی طرف گندھک عاملہ ساتھ باپچی ایک طولہ نیلہ تھوتا ایک طولہ ان طوان کو روگنے زرد میں پکا لیں حتیٰ کہ مرہم بن جائے چھان کر خارش ہو اس جگہ مانش کریں اور چار گھنٹے کے بعد آپ اسے گرم پانی سے دھو لیں اور اچھی طرح اسے مل لیں یہ رموزِ حکمت سے لیے گیا ہے یہ انتہائی زبردست اور مجرد نسکہ ہے جو کہ خارش کے لئے بے انتہا مفید ہے اس کے علاوہ ایک اور دوائے خارش ہے باپچی آپ نے لینی ہے اس میں ایک طولہ گندھر کابلہ سار ایک طولہ چوک ایک طولہ امبیاء حلدی ایک طولہ پوٹیشن بائٹ ٹاٹرس ایک طولہ ان دوانس کو اچھی طرح میاں پر سفور بنا لیں خارش پھوڑے خونسیاں گرمی دانیں ان تمام کو یہ ہمیشہ کے لئے فتم کر دے گا آپ اسے استعمال کریں تو اسے دور کر سکتے ہیں ترقیبِ استعمال ایک طولہ دوائے کو تین طولہ مکھن سوشتہ میں ملا لیں یہ توفہِ نایاب سے لیا گیا ہے جس کے مولد ہیں تاری محمد اثمائی اب ہم آخر میں جزدان کی اکسیری دوائے کی طرف چلتے ہیں ہووش شافی اس کے لئے آپ کو چاہئے بھاپچی گلاوہ ہر دو ادلیا کو مناسب مقدار میں ملا رہا کر کھلا دیں اور متواسط متوادر اگر آپ چھ مائے سے کھلا تے رہیں گے تو انشاءاللہ جزا محبوب ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہ لیا گیا ہے مجرباتِ حکمائی ہند سے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کی حکمت کو چاہ چاند بگا دے گی اور آپ کو مفید لگی گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو تو پلیز لائک سبسکراب اور شیئر می چینل ربیل شمائل اللہ حافظ